پاکستان و کشمیر پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان نے پانچ آگست پچھلے سال اغاسبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں یہ اس کی نفی کرتا ہے اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا افیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیابنٹ پاس کی ہے اب سے یہ سکولوں میں کالجز میں انٹرنیشنلی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا اب میں جاؤں گا کہ ہمارے فورن منسٹر شاہ محمد قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں شاہ محمد قریشی شکریہ وزیراعظم پوری قوم کو مبارک بعد خاص طور پر وزیراعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارک بعد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈبرسٹیٹیو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے انچاس پہ آیا چھتر میں آیا لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امونگوں کی درجمانی کرتا ہے جیسے آپ فرما چکے ہیں اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں سبزرنگ میں یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر، آزاد کشمیر، بلگت بلدستان یہ وہ علاقہ ہے جو متنازہ ہے اور جس کا ہمحل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے ہندوستان نے پانچ اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مزاد کیا اپنی قوم کے ساتھ مزاد کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلدستان کو اپنے عراقے میں سمو دیا جو بلکل سلامتی گانسل کی قرارداد کے برعکس ہیں پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان ازائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازہ ہے حل قلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی این امنگوں کے مطابق سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے دوسری چیز جو اس نقشے میں واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک لائن تھی اور آگے ایک جوٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جمہو کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ادھام ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہمچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشان دہی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے ماضی کے لقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی نجے نائن ایک فور ٹو جس کو کہتی ہے یہاں ختم ہو جاتی تھی اس لقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ شاکھی کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں ان لیگل اوکٹویشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہی ہیں اور اپنا رائیٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہی ہے تیسری چیز جو اس لقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی مذاکرات کا حصہ رہا اور وہ ہے ساؤتھ آپ آجائیں یہاں سرکریک کا اشہو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا سرکریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس لقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹن بینک کی طرف ہے اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز دکھتی تھی لیکن اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چلاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے جو کہ کئی سیکڑوں کلومیٹر پر محیط خڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو لقشے میں پرو دیا ہے اسی طرح پہلے جو یہاں فاتح کا علاقہ تھا ظاہر ہوتا تھا فاتح لکھا جاتا تھا اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاتح کا علاقہ ارسٹ وائل فاتح کا علاقہ اب خیبر پختونخواہ میں ضم ہو گیا ہے تو اب اس کو خیبر پختونخواہ صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی جو تشتگی ہے وہ دور ہو گئی ہے اور اپنے کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائیے رہی ہے یہاں منشن کیا گیا ہے انڈیفائیڈ فرنٹیر یہ وہ علاقہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان ان کا تنازہ آج چا نہیں کافی ارسس چلا آ رہا ہے پاکستان کا بھی اس پہ ایک موقف رہا ہے اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے اور مشاورت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این متابق تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا جو ہم نے جو نقشے بجیرے شوکی ہیں اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں انوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں جو کوئی ابحام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈوس کیا ہے کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈوس کیا اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈیشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا اور انہوں نے بھی اس موقف کی پاکستان کے موقف کی پاکستان کی تاریخی موقف کی تائیب کی ہے یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان حد جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہیں یہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی آج بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ ہماری منزل کی آکاسی کر رہا ہے اور جس طرح کہ وزیراعظم نے اور کابینہ نے منظوری دی ہے شارع کشمیر کو شارع سری نگر کے نام سے منصوب کیا ہے ہماری منزل سری نگر ہے ہماری منزل وہ خواب ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور اس خواب کو اس لقشے میں عمران خان نے پرو دیا قوم کو مبارک ہو آج ایک تاریخی دن ہے شکریہ شام حمد قریشی میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حال ہے اور وہ حال ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کے اندر جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رائٹ دیتی ہے ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے یہ جو ان کا رائٹ تھا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہیں حال ہے کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا پانچ اگست کو جو انہوں نے ظلم کیا پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل تری سیونٹی ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لاکھے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقیت بن جائے منورٹی بن جائے اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا حل ایک ہی ہے اور اس کے لئے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے ہماری گورنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونٹیڈ نیشنز کی ریزولوشن کرتا ہے میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں میں آج بڑا خوش ہوں یہ ایک اتنی دیر سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا کب ان کو حق ملے گا اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا یہ جو نقشہ بنا ہے یہ میں اپنی زنگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ایک انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جا کے در رہے ہیں زندگی میں جو بھی کام کیا ناؤ سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا پھر ایک جدو جہت تھی اس کے لیے پھر اللہ نے وہ پجھایا پھر جو بھی منزل آل راؤنڈر دنیا کا پیسٹ بننا ہے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے شوکت حانم کینسر ہاسپل بنانا ہے نمل یونیورسٹی بنانا ہے تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پر لے کے آنے یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پر پہنچنا ہے تو سب لوگ مزاک اڑاتے تھے لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے اور ہم پاکستانیوں کو ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنا چاہئے انشاءاللہ یہ جو بیپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اور ہم پوری پولٹیکل جدوجہد کریں گے ہم ملٹری سلوشنز پہ نہیں مانتے ہیں ہم پولٹیکل سلوشنز پہ بانتے ہیں ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ پہ پورا نہیں کیا اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی ہمیشہ کے لیے رہے گی جب تک میں زندہ ہو رہے گی سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں جس طرح کے کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی ازادی کے لیے اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے پاکستان پائندہ بات